اس وقت تو موجود ہیں حراق کے شہر نجف کے ایک تاریخی قبرستان میں جو وادی السلام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جو کمریں نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر نیچے اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے عجیب سی بات ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اوپر نیچے چھے چھے ساتھ ساتھ قبریں بھی جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں بعد روایت کے مطابق جہاں پہ ستر ہزار کے قریب انبیاء جو ہے وہ اس قبرستان میں دفعن ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا شاید سب سے بڑا قبرستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تو موجود ہیں حراق کے شہر نجف کے ایک تاریخی قبرستان میں جو وادی السلام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت ہی قدیمی قبرستان ہے اور ایک وسیع و عریض رکبے کے اوپر پھیلا ہوا ہے جس کی لمائی چڑھائی کے میلوں میں ہے یہ تاہد نگاہ پہلا ہوگا قبرستان ہے یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے وہ آپ کو قبریں یہ قبریں نظر آتی ہیں یہ تمام قبرستان کا ایریہ ہے یہ جو کمریں نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر نیچے اور یہ ایک بڑے جو ہے وہ ہمارے لیے عجیب سی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اوپر نیچے چھے چھے سات سات قبریں بھی جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں یہاں پہ بعض روایت کے مطابق چالیس ہزار انبیاء مضفون ہیں جبکہ بعض روایت کے مطابق یہاں پہ ستر ہزار کے قریب انبیاء جو ہے وہ اس قبرستان میں دفعن ہیں یہ واقعی دیکھنے میں بہت ہی بڑا قبرستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا شاید سب سے بڑا قبرستان ہے اس کی لمائی جو ایک سائیڈ سے خود میں نے مشاہدہ کی ہے اس کا وہ کموں بیش جو ہے وہ اس کی ایک سائیڈ آٹھ سے نو کلومیٹر ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو ہے آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی ہزاروں سال پرانا یہ قبرستان عراق کے شہر نجف میں وادی السلام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تمام ہمارے بائیں بائیں جو ہے وہ قبریں ہیں اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے اس طرح یہ قبریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں یہ کمریں جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اوپر نیچے جو ہے وہ چھے چھے سات سات اور تین چار چار کہیں پہ ہیں کہیں پہ چھے چھے سات سات جو ہیں وہ قبریں بنائی گئی ہیں یہ نیچے کمریں اور اس کے نیچے بہت سیٹ بنائے ہیں یہ ساتم میں اکرمین روڈ پہ موجود ہیں اور اس کے دائیں بائیں دونوں طرف جہا ہے یہ قبرستان کی حدود ہیں یہ دور آگے تک جہاں تک مری نظر جا رہی ہے ہمیں یہ قبرستان ہی قبرستان مظر آ رہا ہے یہیں پہ کھوٹے فاصلے کے اوپر حضرت حدود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مظہر ہیں جو حضرت تعمیر ہیں یہ وادی اسلام کی برونی دیوار ہے درمیان میں بڑی شہرہ آئے کافی وسیع وریز ہیں آپ نے جانے کے لئے یہ دونوں طرف جہا ہے دیوار بونٹی والس کی بنی ہوئی ہے بہت بڑا قبرستان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے جو میلوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے جہاں تک نظر کام کرتی ہے تاہد نگاہ جو ہے یہ قبرستان قبرستان نظر آتا ہے اس روڈ پر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سٹال لگاتے ہیں مختلف ایشیاں جو زہرین یہاں سے خریدتے ہیں صفائی کے لحاظ سے عراق جو ہے وہ بالکل پاکستان سے ملتا چلتا ہے گنگی جگہ جگہ گنگی کے ڈھیر صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سڑک کنار ہے یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے بلکہ تقریباً پانچ سو میٹر کے فاصلے پہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مظاہر ہے موسیقی